موسیقی موسیقی نمسکار میں شونی ویجے پکاش فارک امرناچی آترا کے دوران بسور حملے کو لے کر پوری دنیا آتنگ کو جواب دے رہی ہے تو اس بیچ بھارت سرکار نے بھی قرارے جواب کے معنی سے آپریشن شیوہ کو لانچ کر دیا ہے جس میں حملے میں شامل لشکر کے ہر ایک دہشتگرد کو تلاش کر مارنے کی تیاری ہے اس آپریشن میں سات ہزار پانچ سو جوانوں کو گھاٹی میں گھسے دس سے پندرہ خطرناک آتنکوادیوں کو ڈھونڈ کر اپنی گرفت میں لینے کا ذمہ سوپا گیا پر سوال یہ ہے کہ ہر بار کے حملوں کے بیچ اور بعد اس طرح کے آپریشن آخر کے اس طرح کے نظر یہ سے دیکھے جائیں اگر کینگری منتری جیتندر سنگھ کہتے ہیں کہ جلد کشمیر کو آتنکیوں سے مخت کرا لیا جائے گا تو اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں آخر کار آتنک کے اس خاتمے کا سلسلہ کیسے اور کہاں سے شروع ہوگا بات ہوگی حاصل اہمانوں کے ساتھ وک فائٹ لائیو جاری ہے موسیقی آپریشن شیواغ ہٹی میں لانچ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کل اینے سے دھوبال کے ساتھ ساتھ رو اور آئی بی کے ادھکاریوں نے میٹنگ کی اس سے پہلے یہ سبھی راجنات سنگھ سے ملے اور کہا کہ اب آتنکواد برداشت نہیں ہوگا آج خود جیتندری سنگھ آورناتھ یاتریوں کے قیم تک پہنچے اس کے بعد میڈیا سے وہ خاتب بھی ہوئے کیا کچھ پروک بیان ہے سب سے پہلے ہمارے فوج کے یہ جوان جن پر ہمیں گرب ہے کل رات ہی انکاؤنٹر ہوا جس میں تین آتکوادی تھے چھ سات گھنٹے تک ان کا اٹکاؤنٹر چلا اور سفلتہ پوروک اسے سمپن کر کے یہ صبح چار پانچ بجے ہی فارغ ہوئے ہیں اور مجھے رفتی کا طور پر ہم دونوں کو بڑا سنتوشوی اور گرب بھی ہے کہ ہمارے ہاں ہوتے یہ انہوں نے سفلتہ پرابت کی اور ہمیں یہ سو بھاگے پرابت ہوا کہ آ کر ان کو بتائی دے سکے اس ملتنسی ہے کہ ہمارے ہاں ہوتے یہ انہوں نے سفلتہ پرابت کی اور ہمیں یہ سو بھاگے پرابت ہوا کہ آ کر ان کو بتائی دے سکے پرمینیسٹرہ ہمسیل kept himself oppressed of the entire sequence of events ہمارے ہمارے ہوجودen adjusted ہمارے 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 ہي مستعم bons ٹھائی دے سکے آپ 찾아 میں ڈجوی واقعا بشر Air ڈجوی نکم لڈجوی اورỏ کیون reviewing ان کے لئے سنگلپ کے لئے ہمارا بھی سنگلپ ہے کوئی آتنگ کے سنگلپ نہ رہے گا نہیں اتنی طاقت کے ساتھ میں سرکار کام کرے گی گرہ منطرہ لے کام کرے گا آگے ایسا حسنہ ہوں ایسی غٹنہ میں کوئی آتنگ کے سمیتوں کو ستلتا نہ ملے اسی لئے ہم ہمارے سارے پورچر سے اپستانک پولیسیں ملے ہیں انہیں جو بھی کمیات ہیں یہ ان کو ضرورت ہے پوری ضرورت پوری کرنے کا بھی ہم نے وحسوس تکیا ہے ہزاروں سالوں سے یہ جو ہمارا ایک عقیدہ رہا ہے یہاں ہزاروں کے تعداد میں سینکڑوں سالوں سے باہر سے لوگ آتے ہیں عمرنات جی کی آترہ کرتے ہیں اور ہمارے کشمیر کے لوگ ان کی میزوانی کرتے ہیں گوڑے والا الگ دوسرے الگ مزدور الگ اور باقی لوگ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو یہ جو اٹیک تھا یہ ایک دم اسی کشمیریت پہ اسی بائیچارے پہ جو تھا یہ اٹیک کیا گیا جن لوگوں نے یہ اٹیک کیا ان کا یہ بھی مقصد تھا کہ جو پورے ملک کے اندر کومینل رائٹس ہو آپ اس میں لوگ لڑ پڑے تو جس طرح سے ہمارے لوگوں نے پورے ملک کے لوگوں نے صبر و تحمل کا جس طرح انہوں نے اظہار کیا میں اس کو سلام کرتی ہوں ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کشمیر میں آتنکواد کا خاتمہ قریب ہے اور یہی آج ہمارا بیک فائٹ لائیف کے دوران سوال ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اندر سرکار کشمیر میں آتنکواد کے خاتمے کے قریب ہیں پرس کلیے نیوز ڈاٹ کوم پر ہاں یا نہ کے نظریے سے آپ اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج یا پھر ٹوٹر پر آ کر بتا سکتے ہیں تو سوال پر آج آپ کی کیا رہے چرچہ میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعروف کرا جیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے نیتہ دیپک بھاکر صاحب ہمارے ساتھ ہے آپ کا سواگت ہے کانگریس سے سنیل شرمہ جی ہمارے ساتھ ہے آپ کا سواگت ہے بریشت پترکار اوم سنی جی ہمارے ساتھ ہوں گے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے بھاکر صاحب آپ کا رکھ کرنا چاہتا ہوں جتیندر سنگھ جی اور ہنسرہ جاہیر آج امرنات یادریوں کی کیمپ کا دورہ کر رہے تھے اس دوران ان کا دعویٰ تھا کہ اب کشمیر میں آتنکواد کا خاتمہ قریب ہے ایسا کیوں لگتا ہے اور ایسے جتن کیا کیے جا رہے ہیں آج ایک آپریشن شیوہ کا بھی ذکر کیا گیا کہا گیا کہ گھاٹی میں ساڑھے سات ہزار پرسکشت جوانوں کو آتنکوادیوں کی تلاش مل اتار دیا گیا ہے سب چیزوں کو جوڑ کر کیا مان لیا جائے کہ اب ہم آتنکواد کی خاتمے کے قریب ہیں جی بالکل جیسے کہ ماں نے منصر جی نے فرمایا ایک جو اسٹریٹیجی لے کر کے پارٹی کے انسرکار چلی تھی تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایسا ماننا ہے کہ ہم اس کے لاس فیز آف ٹیررزرم کے اس کے اوپے ہیں کہ اس کو خاتمے کی طرف ہیں اور چونکہ اس کا اتنا بڑا ادھران آپ کے سامنے کہ جب چور طرف دباؤ آنٹکوادیوں پر لگا تو حتاشہ میں اٹھایا گیا ان کا قدم تاکہ کوئی سوچی سمجھی زرن نیٹی نہیں تھی اور جو بھی بعد میں قارن رہے کہ وہ بس کے بعد میں جو بھی ہوئی تو جو ساوند کے جن سوموار کے دن نونا نہیں ہے تو اسی لئے ہم نے ساوند کے مہینے میں اس سرکار کی طرف سے آپسیشن شیوہ شروع کیا گیا ہے وہ تو اس سمیں لوکلائز ٹیررسٹ کو فلش آؤٹ کرنے کے ادھرشے سے کیا گیا ہے لیکن جو کمپلیٹ سٹریجی جو سرکار کی تھی اس میں ٹیررزم کو یا آپ سوچی ستھائی سمادھان کے لئے ہم اکرے آخری فیس میں جا رہے ہیں اور آپ کو بہت جلدی اس کے ظل دیکھنے کو ملیں گے کہ جو انیشلی جو ابھی آپ تھوڑے تائم میں انکریز سپیٹ نکلا تو ہوا ہے اس کے خاتمے کی طرف ہم مجھے لگتا ہم دھیمی دھیمیں بڑھ رہے ہیں آنے والے ٹائم میں آپ کو بڑے پوزیٹیل زلز دکھیں گے جی میں بیچ میں روکنا چاہ رہا ہوں تھوڑا پہلے جا رہا ہوں کہ امرناتی آترا کا آغاز ہوتا ہے اس سے پہلے اس بارے میں آتنکوادیوں کے الٹ بھی جاری ہوتا ہے آپ بھی واقف ہوں گے کہ اندر سرکار بھی واقف تھی تو ایسا نہیں ہے کہ حتاشا میں اٹھایا گیا قدم تھا چنوتی دی گئی خات لگا کر حملہ کیا گیا اور انتظار کیا گیا کہ کب کہاں پر موقع ملتا ہے اسماعیل کا ذکر ہے تو مطلب انپوٹس پہلے سے تھے تب ہی آپ نے تورنت دعویٰ کیا کہ لشکر کہا تھے لشکر نے ٹرینڈ آتنکی اسماعیل کو اس میں جھوکا اور اس کے ساتھ کچھ سانی ملٹینٹ بھی تھے تو یہ جو پوری تصویر ہے اس میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حتاشا ہے آتنکوادیوں میں دہشت گردوں میں یہ اٹھایا پارٹ آف بات ہے کہ آپ نے اسے ایڈنٹیفائی کر دیا اور آپ دیکھئے بہت جلدی آپ کو اس کے زلز میں ملنے والے اور جہاں تک یہ بات ہے سوشنا تو آپ اس کو ایک لوکلائز مد رکھیں یہ سوشنا تو پوری یاد سکتے لی تھی کہ اس آن ہائیلرٹ پہ تھے all the entire security forces they were on ہائیلرٹ پہ the entire duration آج 15 دن ہو گئے 15 دن میں کوئی وعددار نہیں ہو پائی 28 تاریک سے لے کے 25 تاریک کا جو ایک سرکولر آئیتا 28 سرکار پوری چوکس تھی اور پورے جس طریقے سے جو ایک دیکھئے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کی protocol ایک ہوتا ہے security drill and security protocol میں اتنا جانتا ہوں 29 جون سے آپ نے امرناتی آترا کا سفر شروع کیا قریب دو مہینے کا یہ پورا کاروہ چلتا ہے اور اس بیچ میں یہ دھمکی کے alerts ایک جون کے آس پاس ملنا شروع ہو گئے تھے کہ امرناتی آترا کو روک دیا جائے تو اس تصویر پر جو دعویٰ کیا جائے رہا تنکواد کی خاتمے کا میں اس پر آنا چاہتا ہوں سنیل شربہ صاحب میں آپ سے بھی جانا چاہتا ہوں راہول گاندھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری طرح سے کندر سرکار کی ناکامی ہے اور اب کم سے کم ایک پکتہ آپریشن کیا جانا چاہیے سرکار کی کشمیر نیتی پر بھی ویپکشنے سوال کیے خاص طور پر غلام نبی آزاد صاحب نے دیکھو آشونی پہلے بات تو میں کانگلیس کی طرف سے اس پورے معاملے میں ایک سمویدنا پرکھٹ کرنا چاہتا ہوں بہت ایک جزدنگ کی جگن نے گھٹنا ہوئی ہے میں مانتا ہوں پورے دیش کے اندر اس سے زیادہ کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا جزدنگ کا ہوا ہے مگر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی بھومی کا کس دن لکھ دی گئی تھی اس کی بھومی کا اسی دن لکھ دی گئی تھی جب بھاجپا اور پی ڈی پی کا ایک اے پویتر گھٹ بندن ہوا اور اس اے پویتر گھٹ بندن کا آپ دیکھیں نا کہ جزدن ان کی سرکار بنتی ہے اس دن مفتی محمد صحیح صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دھنیوات کے انہوں نے چناؤ ہونے دیے دوسرا ان کا اس کے تتکالبادوں کا جو پہلا قدم تھا وہ تھا مسررت علم کو ریلیز کر دینا اور پھر اس کے بعد لگاتار آپ کے ٹی وی چینل نے بھی دکھایا ہے میں اس اس ڈی بیٹ میں بھی آپ کے ساتھ تھا جو بائیالی سبتہ یعنی ہر بائیالی جمعے کو شریع نگر کی جامعہ مسجد سے لگاتار آئی ایس آئی ایس کے جھنڈے فیرائے گئے اور یہ سرکاریں کیونے اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے کیونے ایک چھوٹے سے سوارت کے لیے بی جے پی کی کشمیر کے اندر ہماری سرکار بنی ہوئی ہے اس چھوٹے سے فائدے کے لیے انہوں نے راشت ہیتوں کو تروہیت کر دیا کہیں میں اپنے آپ کو راشت بات کا جھنڈا بردار جو بتانے والے لوگ ہیں وہ مسجد عالم کو چھوٹے ہیں ان کے راج کے اندر آئی ایس آئی ایس کے جھنڈے فیرائے جا رہے ہیں اور وہ پاکستان کو دھنیباد دے رہے ہیں اور اس کے بات آپ دیکھیں نا کہ خود دکھ بھرمیت پردہان منتری میں پردہان منتری اتنے دکھ بھرمیت ہیں کہ آپ کوئی ایسا کنفیوز پرائمیر سٹاپ کو نہیں ملے گا کہ کبھی وہ لاہور جا رہے ہیں لاہور جا کے اور اچانک شادی میں پہنچ جاتے ہیں بن بلائے پہنچ جاتے ہیں ماتا جی کے لئے شاول لے کے آ رہے ہیں ان کی ماتا جی کے لئے سادر دی جاری ہے اور نتیجہ نتیجہ کبھی پٹھنا ہے پہلے کی بات ہوگی آپ نے بھومی کا ذکر کیا لیکن آج جو دو منتری کینر کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب ہم آتنکواد کی خاتمے کے قریب ہیں آپریشن شیوا کو لے کر میں یہ دی میٹر میں جاننا چاہتا ہوں کیا رہا ہے آپ کشمیر کے معاملے کے اندر یہ پوری سرکار فیلورگ ہے کیوں ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سندیش ہی نہیں دے پائے سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک سندیش دے دیا اس پوری سرکار نے کہ یہ کشمیر سے پیار کرتے ہیں کشمیریوں سے نہیں کرتے تو آپ کشمیر سے پیار کرتے ہیں کشمیریوں سے نہیں کرتے تو نتیجہ یہ تھا کہ جن آپ حریت کو یا الگاہ وادیوں کو آپ آئیسولیٹ کرتے ہیں اس کی جگہ خود بھر سرکار آئیسولیٹ ہو گئی آپ آپ کلپنا کیجئے گا کہ اس سرکار کے ورشتہ بنتی رہے جشون سنہ ایک بات کہتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے یہ سنیل شرمہ نہیں کہہ رہا ہے یہ رحول گاندی جی نہیں کہہ رہے ہیں یہ کوئی غلام نبی آزاد نہیں کہہ رہا ہے یہ جشون سنہ کہہ رہے ہیں اور اور اس کا کارم بھی اس کا ایک ہے آپ کشمیر سے پیار کرتے ہیں آپ کشمیریوں سے نہیں کرتے راجناس سنگھ کی کل کا ایک اسٹیٹمنٹ درور تھوڑا تھا ہلکا سا ایک راہ دنے والا تھا لیکن آج کچھ بیان آیا ہے تو میں اس کے معنی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں کنٹرول کی سیچوئیشن ہے آپ کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ کشمیر کی سمسیا کیا ہے اور اس سمسیا کا سولیشن کہا ہے چلی میں اس پر آگے بات کروں گا تفصیل سے بات کروں گا بھاکر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس پر اوم سینی جی کارک کرنا چاہوں گا اس کے بعد کشمی سمسیا کا جو آج ہم یہاں تک پہنچیں اس کے لئے جمعیدار نہدو اور گاندی فیملی کی جو ابھی تک کی پولیسیز رہی ہیں وہ رہی ہیں نہیں تو ہم آج یہاں پر نہیں پاہتے ہیں چلی میں میں اس پر آوں گا سمسیا اتحاص پر نہیں میں آپریشن شیوہ پر بات کرنا چاہ رہوں پہلے آپریشن شیوہ پر بات کرنا چاہ رہوں میں اسی لئے میں دیکھیں چونکہ انہوں نے بولا تو میں تھوڑا اپنا بتا دوں آپ کو اور دوسری بات ہے دیکھیں راجناہ سنگی گھرہ منتری نے سپرش کر دیا کہ دیکھیں کشمیریت جمہوریت اور انسانیت ہمیشہ جیتی رہی ہو آگے بھی جیتے گی اور جہاں تک پارٹی کی اس پولیسی کا سوال سرکار کا دیکھیں یہ ایک ہوا ہے یہ پہلا نہیں ہوا ہے جو آئے سے گئے اور ان کے جھنڈے دکھا ہے پاکستان کے وہ پہلی بار نہیں دکھایا گیا دس سال میں دس سال میں چاہ رہا ہوں میں آپ دونوں کے پاس آ رہوں دونوں کے پاس آ رہوں اوم سے نی جی ایک سوال اٹھا جب آج یہ بات کہی گئی دعویٰ کیا گیا کہ آتنکوادیوں کا خاتمہ ہوگا انتیم چرن میں خاتی میں آتنکواد ہے اور پھر گرہ منتری راجناہ سنگھ کے ایک بیان کو کوٹ کیا گیا اور کہا گیا کی پرتیک کشمیری آتنکوادی نہیں ہے ہم اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں ان سب چیزوں کے بیچ آپریشن شیوہ کیا آتنکوادیوں کی خاتمے کے قریب ہے دیکھیں یہ منتریوں کے جو بیان رہے ہیں راجناہ سنگھ جی کو چھوڑ کر تو بہت بڑ بولاپن ہے حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں ابھی لوگ سمجھ نہیں رہے اور کرن سنگھ جی نے کل کہا تھا مجھے اچھا لگا یہ کشمیر کا مطلب جمہو کشمیر ہے اور کشمیر کے ساتھ ساتھ میں لدھاک جڑا ہوا ہے گھاٹی میں جو کارن ہے اس کے بہت بڑے کارن ہے اس کے اس کے لئے ورطمان ساشن کافی جمعوار ہے اور اس کا یہی بڑ بولاپن ساری تکلیفیں دے رہا ہے لوگوں نے سمباد کا راستہ چھوڑ کر کے بندوق کا راستہ پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ پہنگنا پرارم پکڑ دیا سب چیزوں سے نپٹنے کے لئے جو سمباد کا راستہ چھوڑ کر دیا دیکھیں یہ ڈیموکریسی کے اندر کا کوئی جن پرتینی اس طرح کی بھاشا بولتا ہے تو اس کا مطلب وہ ڈیموکریسی مسکیہ آستہ ہی نہیں ہے ہم سینہ کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں سمباد کرنا چاہتے ہیں جنتہ کے پیچھ جانا چاہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ ساری طاقت سینہ کو دے دیرنی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لوگوں کے دیماغ ٹھیک نہیں ہے ڈیموکریسی کی بات کو اثر ہوا بھی ہے ساڑھے ساتھ ہزار سینیکوں کو صرف آتھنکوادیوں کی تلاش میں الگ سے چھوک دینا کیا اسی بات کا ثبوت ہے لگ یہی رہا ہے دیکھیں بہت بڑی گلتی یہ ہے کہ ڈیپلومیسی میں جو سب سے بڑی گلتی کی وہ ہمارے ہمارے فوج کے جنرل نے کی جو کہتا ہے کہ ڈھائی سیماوں پر ہم لوگ لڑ سکتے ہیں اتنا پڑا ملک اور اس طرح کی بات جنرل بولے اور رکشہ منتری خاموش رہے یہ سمجھ میں نہیں آتا انہی سب چیزوں کے وجہ سے آج ہمارے درشے بنا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ کشمیر کے اندر لوگ یہ الگ بات ہے کہ کشمیر میں جب اس پر امرنا تیاترہ پر آکرمان ہوا ہے تو سارے لوگوں نے ایک ساتھ کیونکہ ان کی اکانومیس پہ نیرپڑ کرتی ہے اتنے سارے لوگ جا رہا ہیں وہاں کا جو بندیر تک جو لوگ لے جاتے ہیں لاتے وہ سارے وہ اسی سمپردائے کے لوگ ہیں لیکن سوال ہے سوال ہے گھاٹی سے جڑا ہوا اور گھاٹی میں آتنکھ واد کا سفر لمبا ہے ہمارنات کے سہز نہیں ہے ہمارے کا سلسلہ بھی آج کا نہیں یہ بھی بہت پورا ہے لیکن باقی منتری جو بھڑکانے کا سلسلہ کر رہے ہیں یعنی جو بھی کچھ ہے وہ بھڑک جائے سموات کے ساتھ میں کچھ راستہ نکلے رہا ہے نبا کے دور میں یہ گھاٹی کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے آشانت رہی اور انیس سو ترانوے میں پہلی بار امرنات یاتریوں کے جتھے پر حملے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اب اس پر ویرام کی بات کی جاری ہے اور کیسے اور کب کیا جائے گا چرچہ اسی پر جاری ہے بریک کے بعد کرمبیر سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑیں گے کشمیر میں کیا حالات ہیں ان کی کہہ رہے ہیں بریک کی بات چاہترہوں کو پوری طرح سے سوچارو روپ سے چلانا چاہیے اور سرکار کو ہر چھتر میں پیاس کرنے چاہیے جو بھی ان لوگوں کو فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے اقلاب کڑے سے کڑے ڈیسیجن لینے چاہیے ان کے بینک ایکاؤنٹس وغیرہ کو پتہ لگانا چاہیے اور دیس ہت کی یو دنے بنانی چاہیے ان کے یہ کھاتے پیتے ہیں یہ کہاں رہتے ہیں ان کو کچھ تو پتہ ہونا چاہیے سرکار کو کچھ سرکار اس پر دھیانی نہیں دے رہی ہے ایسے کیسے بنے کھاں سے بنے کھاں سے پیسے لائے کیا کھا رہے ہیں سکتے اس کے اوپر کارو ہی ہونا چاہیے موسیقی